بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس کریم بیسک ریڈی کریں گے جس سے یہ چاروں فلیورز کی ایس کریم آسانی سے بن جائے گی یہ ایس کریم بیسک بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزدار ہے اور بہت زیادہ ایزی ہے اس ایس کریم بیسک کو ریڈی کرنے کے بعد اس سے ہم چار مختلف فلیورز کی ایس کریم بنائیں گے اس سے آپ اور بھی ڈیفرنٹ فلیور کی ایس کریم بنا سکتے ہیں جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو آپ اس کی ایس کریم بنا سکتے ہیں اس آئس کریم بیسک کو آپ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ مزیدار سی آئس کریم ریڈی کر سکتے ہیں تو چلیئے ہماری مزیدار سی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک لارج باول میں ہم لیں گے وپنگ کریم دو کپ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کومیل یا کنڈینس ملک آدھا کپ کنڈینس ملک اور وپنگ کریم ازری آپ مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں کسی بھی گروسری شاپ سے آپ اسے بائے کر سکتے ہیں اب اسے ہم شامل کریں گے بنیلا ایسنس ایک کھانے کا چمچ بنیلا ایسنس بھی آپ اسی لیے کسی بھی گروسری شاپ سے بائے کر سکتے ہیں اب اسے ہم اچھے سے بیٹ کر دیں گے بہت زیادہ ہارڈ بیٹ نہیں کرنا ہے ہمیں اسے سوفٹ بیٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح کا ٹیکسچر ہو جائے گا آپ نے اسی طرح کا اسے بیٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہارڈ بیٹ نہیں کرنا ہے تو ہماری آئس کریم بیسک جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب اس آئس کریم بیسک سے ہم ڈیفرنٹ فلیورز کی آئس کریم برانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آئس کریم بنائیں گے برانے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے یہاں پر بیسک آئس کریم کا بیسک ہم لیں گے جتنی زیادہ آپ نے آئس کریم برانی ہے اس حساب سے آپ آئس کریم کا بیسک یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے چیری بھی ہم نے ریسے بھی بنائی تھی تو اس وقت ہمارے پاس سٹرابیری اویلیبل نہیں تھی تو ہم نے اس میں چیری شامل کیے ابھی سٹرابیری کا موسم ہے تو آپ کو سٹرابیری آرام سے مارکیٹ سے مل جائے گی آپ نے وہ لے لینی ہے اور اسے اس طرح سے باری کرش کر لینا ہے اور وہ آپ نے شامل کر لینی ہے اور اگر آپ چاہے تو اسے چیری بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ریڈ فوٹ کلر شامل کریں گے ساتھی ہم اس میں تھوڑا سا سٹرابیری ایسنس سامل کریں گے اگر آپ کے پاس سٹرابیری ایسنس نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکنے اگر آپ اس میں اوریجنل سٹرابیری ڈالیں گے تو آپ کو سٹرابیری ایسنس کی ضرورت نہیں پڑے گی اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کہ تمام چیزیں آپس میں اچھے سے کمبائن ہو جائیں اس کے بعد ہم اسے کسی بھی کپ میں کسی بھی جار میں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں اسے ہم ڈال دیں گے تاکہ اسے ہم اچھے سے فریز کر سکے تو ہم یہاں پر گلاس لے رہے ہیں اس میں ہم اسے فریز کریں گے دیکھیں ہم نے ایک گلاس جتنی سٹاوبری آئس کریم بنا لی ہے اب اسے ہم فریز کر لیں گے اوور نائٹ اب ہم دوسرا فلیور اپنا برانے سٹارٹ کریں گے چوکلیٹ فلیور اس کے لئے بھی ہم سب سے پہلے آئس کریم کا بیسک لیں گے تھوڑا سا جتنا زیادہ آپ نے بنانا ہے آپ اس کے لئے لیجئے اس کے بعد ہم اس میں نٹیلا چوکلیٹ شامل کریں گے آپ کے پاس جو بھی چوکلیٹ اویلیبل ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ڈائرے ملک وغیرہ اب اس میں ہم چوکلیٹ چپس شامل کریں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو اس میں چوکلیٹ کا فلیور کم لگے تو آپ اس میں اور زیادہ ایڈ کر سکتی ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اسے بھی ہم آپ گلاس میں نکال لیں گے اور اسے بھی ہم فریز کرنے کے لئے رکھیں گے آپ چاہیں تو اسے اے ٹائٹ باکس میں بھی فریز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس میں پانی کے ڈراؤپس شامل نہیں ہوں گے اگر آپ اس طرح سے کسی کھلے برطن میں اسے فریز کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کے پر کلین پیپر بکا دیجئے گا تاکہ پانی کے ڈراؤپس شامل نہ ہوں تو ہم اپنا تیسرا فلیور ریڈی کر لیں گے اب ہم بنایں گے اوریو آئس کریم اس کے لئے ہم سب سے پہلے آئس کریم بیسک لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے کرشٹ اوریو کرشٹ اوریو بسکٹس ہیں یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے فولڈ کر لیں گے اور دیکھیں اوریو آئس کریم ریڈی ہے اسے بھی ہم اسی طرح سے گلاس بھی نکال لیں گے اب ہم اپنا last flavor یعنی ہمارا fourth flavor ready کریں گے pistachio ice cream کا اس کے لئے بھی ہم basic ice cream لے لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا food color add کریں گے green اور ساتھ ہی میں سے pistachio شامل کریں گے جسے ہم نے باریک اس طرح سے cut کر لیا تھا اور اسے ہم اچھے سے mix کر لیں گے اور اسے بھی ہم اسی طرح سے glass میں نکال لیں گے آپ چاہئے تو airtight box کا اگر آپ استعمال کریں گے تو بہت easy رہے گا تھوڑا سا ice cream کے basic بچ گیا تھا تو اسے ہم freeze کر لیں گے یہ آپ آرام سے ایک سے دو مہینے تک freeze کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ اسے نکال کر اسے مزیدار سی ice cream ready کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے چاروں flavors ready ہو چکے ہیں اور بہت اچھے سے جم چکے ہیں اسے ہم نے overnight freezer میں رکھا تھا اگر آپ نے صبح صبح ice cream برانہ شروع کی اور صبح ہی آپ نے اسے ready کر لیا ہے تو آپ اسے پورا دن freezer میں رکھئے گا اگر آپ کی light پورا دن ہوتی ہے پورا دن آپ اسے freezer میں رکھئے گا اور رات کو نکال کر آپ enjoy کر سکتے ہیں اور اگر آپ رات میں ice cream ready کر رہے ہیں یہ شام میں ready کر رہے ہیں یہ دوپہر کے ٹائم میں ready کر رہے ہیں تو اسے پھر آپ نے پوری رات کے لئے آپ نے اسے freezer میں رکھنا ہوگا تاکہ یہ اچھے سے جم جائے دیکھئے کتنے اچھے سے جم گئی ہے ice cream machine کے بغیر بھی کتنا اچھا اس کا texture آیا ہے اور بہت ہی اچھے سے جم گئی ہے اور بہت ہی مزیدار اور بہت جلدی بن گئی ہے whipping cream اور condensable کو لے کر کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے بائے کریں easily ہمیں کہاں سے مل جائے گا تو اس کے لئے آپ easily بس آپ کسی بھی grocery shop پر چلے جائیں وہاں پر جا کے آپ نے shop کی پر سے کہنا ہے کہ آپ مجھے whipping cream دے دیجئے جو کیک کے لئے استعمال ہوتی ہیں جو کیک اور ice cream میں basically use ہوتی ہیں وہ دے دیجئے اور اس کے علاوہ milk fake کی بھی آج کل whipping cream آ رہی ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں condens milk جو ہے وہ بھی easily آپ کسی بھی grocery shop سے بائے کر سکتے ہیں condens milk کو عام طور پر کبیل بھی کہا جاتا ہے سرف کرنے کے بعد آپ اپنی ice cream کو اپنے حساب سے اسے decorate کر سکتے ہیں جس طرح سے اگر آپ chocolate ice cream ہیں تو اس پہ آپ chocolate chips ڈال دیں chocolate syrup ڈال دیں اور اگر آپ pistachio ice cream اس پہ آپ چھوڑے سے pistachio چھڑک دیں اور اگر آپ جو ہے اس کی oreo کی بنا رہے ہیں تو اس پہ آپ oreo کا جو crush تھا وہ اس پہ چھڑک دیں اس طرح سے آپ اسے decorate کر کے بہت ہی مزیدار سی ice cream ready کر کے surf کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی بنتی ہے جب بھی آپ کا دل چاہے مزیدار سی ice cream کھانے کا آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ ice cream کا basic fritz سے نکالنا ہے اس کی آپ نے ایک دن پہلے ice cream ready کرنے نہیں ہے اور اسے overnight آپ نے فریجن میں جمع لینا ہے تو آپ کی مزیدار سی ice cream ready ہو جائے گی گھر میں بہت ہی جلدی ready ہو جاتی منٹوں میں ready ہو جاتی بس اسے فریز کرنے میں جو ہے ٹائم لگتا ہے باقی تو یہ منٹوں میں بن جاتی اس کے لئے زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنے نہیں کرنا پڑتا ورنہ عام طور پر جب ہمیں ice cream بنانی ہوتی تو اس کے لئے ice cream machine کے ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں زیادہ ingredients کے ضرورت ہوتی کچھ لوگ انڈے وغیرہ بھی شامل کر کے ice cream بناتے ہیں لیکن آپ اس کے بغیر بہت ہی آسانی سے بہت ہی سمپل سے اور بہت ہی مزیدار ice cream ready کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے چاروں flavors کی ice cream ready ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی سمپل تھی رکیناً آپ کو recipe پسند آئی ہوگی اگر recipe پسند آئی ہو تو channel کو like and subscribe کرنا بلکل بات ہوئیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ share بھی کیجئے گا اور جو ice cream lovers ہیں ان کے ساتھ تو ضرور share کیجئے گا اور اب میں ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ نکیبان موسیقی موسیقی